السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت چل رہی ہے اس نے ہمیشہ اس ہندوستان کے اندر ایک مذہبی رنگ لانے کی کوشش کی ہے اور وہ مذہبی رنگ کو زیادہ پسند کرتی ہے ایک ہی مذہب کو ٹارگیٹ کرتی ہے اور ہماری جو بابری مسجد تھی اس کو بھی چھین لیا گیا ہمارے جو مسلم رہنمہ تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ مسجد ہی باقی رہے اور انہوں نے اس فیصلے پر اپنی بات رکھی کہ جو فیصلہ کوٹ کرے گا ہم اس کو مانیں گے کوٹ کے باہر یہ بات رکھی گئی کہ تم ہمیں مسجد دے دو ہم اس میں مندل بنا لیں گے لیکن جسری بھی تنظیمیں تھیں جمعہ علماء ہند ہو مسلم پر اسنلہ بورڈ ہو یا اور جو دیگر تنظیمیں جو بابری مسجد کا کیس لڑ نہیں تھی ان تمام نے یہی بات کہی کہ ہم مسجد نہیں دیں گے کیونکہ یہ وقف کی زمین ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے اور جو وقف کی زمینیں ہوتی ہیں نہ اسے ہم بیج سکتے ہیں نہ اسے خرید سکتے ہیں اور نہ جس چیز کے لیے وقف کے لیے جس چیز کے لیے وہ زمین وقف کی گئی تھی اس کے خلاف اگر اس میں کام ہو تو نہ اسے ہم وقف کر سکتے ہیں لہٰذا جو کوٹ فیصلہ کرے گا لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو مسجد تھی اس میں نماز پڑی جاتی تھی اور عشاء کی نماز کے بعد ایک دن اس میں تارہ لگا دیا گیا اور اس میں مورتی رکھ کر کے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس میں رام جی پرکٹ ہو گئے ہیں اور چھ دسمبر انیس سو بیانوے کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا اگر یہ مسجد شہید نہ ہوتی تو آج رام مندر کا بننا اس پر انتہائی مشکل تھا رام مندر کے بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہی بتائیں گے کہ یہ مسجد تھی اس کو توڑ کر کے مندر بنایا گیا ہے اور سبرنگ کوٹ کے فیصلے کی خلاف رام مندر بنایا گیا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل چونکہ بائیس تاریخ ہے بائیس جنوری اور کل رام مندر کا افتتاح ہے آغاز ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں تمام مسلمانوں سے بھائیوں سے بہنوں سے درخواست گزار ہوں کہ وہ کل کے دن اللہ کے سامنے روئیں گرگلائیں عبادت کریں دعاوں کا خاص طور سے احتمام کریں اور ہو سکے تو شریعی طور پر روزہ رکھیں اگر ممکن ہو روزے کا احتمام کریں اور بلا ضرورت سفر کرنے سے غریص کریں پرحیز کریں اس چیز سے بھی بچیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجدوں کی مدارس کی خانقاہوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ایمان والی کی عزت و عبروں کی حفاظت فرمائے زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ ہمیں درد ہے لیکن اللہ کے سامنے اس درد کو رکھیں اور سب و تحمل کا مظاہرہ کریں اللہ ہمیں آمال کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ